کسی مشتہد میں انگریز کے موں پہ تماشا مارا تھا کہ ایران سے انگریز کو بھاگنا پڑا تھا سلوات پڑی محمد وعال محمد آیت اللہ حسن شیعہ رضی ہے لہذا مشتہدین کے خلاف ایک سادش مگر نعرہ کیا لگا رہے ہیں نعرہ ظاہراً وہ لگا رہے ہیں جو ہر شیعہ کا نعرہ ہے علیون ولی اللہ علیون ولی اللہ کے بغیر کوئی شیعہ ہی نہیں ہے ہر شیعہ بچے بچے کا نعرہ علیون ولی اللہ ہے علیون ولی اللہ ہمارا ایمان ہے علیون ولی اللہ پر سب شیعوں کا عقیدہ ہے جس کا شیعہ عقیدہ نہیں ہے علیون ولی اللہ پر ظاہر ہے کہ وہ پھر شیعہ مسلمان نہیں سنی مسلمان ہو سکتا ہے ہر شیعہ کا عقیدہ ہے علیون ولی اللہ مگر عزیدان اگرامی یہ نعرہ کیسے لگا رہے ہیں یہ نعرہ اس انداز سے لگا رہے ہیں ان کے پیشے مقاصد ہے اس کتاب کو لا رہے ہیں جس کے لیے تمام ہمارے مشتہدین نے ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب امام رضا علیہ السلام نے نہیں لکھی یہ دشمنوں نے لکھی صرف امام اور امام کے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے یہ منافقین نے لکھی تھی اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جناب اس میں ہے کہ تشہد میں آپ علی و علی اللہ پڑھیں تِن نمازِچ یا ذکر ہے ہائے 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 یا قرآن ہے یا دعا ہے جیڑا علی و علی اللہ نو ذکر سمجھ دے او نمازِچ علی و علی اللہ پڑھے جیڑا علی و علی اللہ نو قرآن سمجھ دے او نمازِچ علی و علی اللہ پڑھے جیڑا علی و علی اللہ نو دعا سمجھ دے او علی و علی اللہ پڑھے نمازِچ نماز دے سوابچ اضاف ہے جس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سورہ قلعوذ برب الناس اور قلعوذ برب الفلک یہ قرآن کی سورہ ہی نہیں ہے اب لوگوں کو یہ تو نہیں پتا وہ کتاب کیا ہے صرف حوالہ دے رہے ہیں لوگ کہیں بھی چلو یہ فقہ امام رضا فوراً آدمی کے کہ امام کی کتاب ہے یہ نہیں پتا کہ سادش کیا ہے تاکہ شیعوں کو آسانی سے کافر قرار دیں بچے بچے کو یہ یاد دلا دیں فقہ امام رضا فقہ امام رضا شیعوں کی کتاب ہے تاکہ کل کوڑ میں جا کے کہیں کہ وہ شیعہ کافر ہیں یہ قرآن پر اس کا حقیدہ نہیں یہ سورہ پورے سورہ کا انکار کر رہا ہے عزیدہ نے گرامی ہے ہمارے تمام مشتہدین آیت اللہ خوئی آیت اللہ قمینی آیت اللہ حر عاملی آیت اللہ جعفر صبحانی بیس سو علماء نے ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب امام رضا علیہ السلام نے نہیں لکھی ہے یہ کسی دشمن نے لکھی ہے منافق نے لکھی ہے ظاہرن نعرہ علیہ ونی اللہ کا اور اصل مقصد ہے کہ شیعوں کے خلاف ایک پلاننگ کی جائے ان کی جڑوں کو کار دیا جائے یہ کتاب اگر آپ کی ہے پھر تو آپ گافر ہونے میں شک نہیں جن کتاب میں امام کی توہین کی گئی ہے کہ نعوذ بالا امام کو جاہل کہا گیا ہے امام کی اسمت سے انکار ہے کہ امام معصوم نہیں ہے کون شیعہ ہے جو امام کو معصوم نہ مانے اسمت اہل بیت اسمت امام قرآن سے ثابت ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرَ تا فرما رہا ہے میرا ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھوں اور تم ایسا پاک رکھوں جیسا پاک رکھنے کا حق ہے تمام علماء کے اتفاق ہے کہ یہی آیت ہے جو دلیل ہے کہ اہل بیت معصوم فقہ امام رضا میں اسمتِ اہل و بیت سے انکار اس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے عزید آنگرہ میں ظاہراً لوگوں کو جو بیچارے نہیں جانتے انہیں تو نہیں بتا یہ کتاب کیا ان کو فریب دینے کے لئے دیکھو نام علی و علی اللہ کا لگا رہے ہیں اور ایسی کتاب لارہے ہیں جس میں امام کی اسمت سے انکار اور یہاں تک کہ آدھان میں بھی جس میں لکھا کہ علی و علی اللہ نہیں پڑھو تشعود میں پڑھو یہ ایک سادش ہے ایک نیا فرقہ بھی بن جائے سب لوگ اس طرح سے دو چار حدیثیں لے کے مفصی بن جائے اور یہی اصل مقصد ہے ہمارے ہر ایک مفصی نہیں ہوتا جب تک کہ سات سبجیک میں پی ایش ڈی نہ کر لے سات سبجیک میں مجھتر کیسے بنتا ہے سات سبجیک میں پی ایش ڈی کر لے فقہ میں قرآن میں علم حدیث میں علم رجال میں منطق میں اصول فقہ میں ان علم حدیث ان تمام سات سبجیک میں پی ایش ڈی کرنے کے بعد وہ مشتہد بنتا ہے مگر پھر بھی فتوہ نہیں دے سکتا مشتہد بن گیا اب اس میں تقلید نہیں ہے تیس چالیس سال لگتے ہیں مشتہد بننے میں عدیدان اگرامی مگر اب بھی وہ فتوہ نہیں دے سکتا چالیس پچاس سار ستر اسی بڑے بڑے علماء کہیں کہ ہاں یہ بڑا سب سے بڑا عالم بھی ہے صرف علم کی شرط نہیں بلکہ متقیلی ہے کیونکہ باروے سرکار نے فرمایا کہ غیبتِ قمرہ میں جب ہم جا رہے ہیں غیبتِ قمرہ میں اے شیو تم پر تقلید واجب ہے مگر کس کی واجب ہے جو دنیا میں سب سے بڑا عالم ہو اور سب سے بڑا متقی ہو دو شرط ہیں علم بھی ہو اور تقوی بھی ہو سلوات پڑی محمد جوال اب یہ جو اخواری ٹولا ہے یہ چارے شیووں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں چار پانچ حدیثیں ضعیف لے کر ایک فرقہ بن گیا ابھی ہم بکھر گئے تھے تو وہاں پر بتایا گیا پنجاب میں بکھر میں اکثریتِ مومنین کی وہاں ایک شہر میں ایک اور نیا فرقہ بن گیا انہوں نے آزان میں امامِ زمانہ کی گواہی دینا شروع کر دی انہوں نے کہے جی علی و علی اللہ اگر آپ کہتے ہیں امامِ زمانہ نے کیا قصور دیا یہ ہے اصل کئی فرقے بنانا دو چار حدیثیں کوئی لے کر آئے گا کہ چلو بھئی اگر مولا علی کی گواہی دیتے ہیں تو امام موسیٰ قادم نے کیا قصور کیا ہم قادمی سعداد ہیں چلو بھئی امام موسیٰ قادم کی گواہی دی ہاں جی پھر کوئی رضوی سعداد اٹھ پڑیں گے کہ بھئی امام رضا نے کیا کیا قصور کیا ہے دو حدیثیں لے کر آگے امام رضا علیہ السلام کی بھی گواہی دی یہ مقصد یہ ہے کہ مرکز ٹوڑ جائے اور شیعت میں فرکے فرکے بنتے جائے لے جائیں یہ نعرہ تو علی علی اللہ کا لگا رہا ہے اصل میں کیا شیعہ کو شیعہ سے لڑا ہے اب پنجاب میں یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ کل بھی میں نے ارز کیا کچھ مومنین آئے تھے کہ چکوال میں شیعہ شیعہ سے لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں جو مل کے ازاداری کرتے تھے ایک دوسرے پہ لانت کر رہے ہیں خوش شار رہی ہے خبردار رہی ہے اور تیسرا حملہ نسیریت کا حملہ کہ شیعہ کے اندر نسیری پیدا کر دیں تو شیعہ کی جتنی بھی فلسفی بحثیں ہیں منطقی علمی عقلی سب ختم ہو جائیں گی علی بی اگل سے علی بی اگل سے جہاں قرور ہوا فضل کا خبردہ اللہ کا اس کو علی اللہ کہتے ہیں جہاں علی کے علی بی اگل سے اس کو علی بی اگل سے علی بی اگل سے اب وہ خبیش لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ممبر پہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ مومن ہے اور حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین ہے اللہ کا بھی امیر ہے لو جی اب بتے کافر ہونے میں کیا شک ہے ہر امام نے نسیری کو کافر کہا ہے نسیری نے صرف علی کو اللہ کہا تھا یہ تو علی کو اللہ سے بھی بڑھا دیتے کہتے ہیں وہ علی جو ہے وہ اللہ کے بھی نعوذ باللہ امیر ہے سلوات پڑی محمد جوانا عزیز آلی میں نے ارز کیا یہ دشمن مولا علی ہے یہ امام حسن حسین کے دشمن ہے کیونکہ اللہ کے تو بچے نہیں ہوتے ہیں یعنی امام حسن حسین سے انکار کر رہے ہیں دیکھئے اسماعیلی شش امامی ہے مگر ہم انہیں شیعہ نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے کہ وہ چھے اماموں کو مانتے چھے کو نہیں مانتے لیکن جو علی کو اللہ کہے اس نے تو گیارہ اماموں سے انکار کر دیا سلوات پڑی محمد جوانا وہ شیعہ نہیں ہے اور جو نسیری ہے علی کو جو اللہ کہا رہا ہے ہر معصوم لے کا وہ نجس ہے اس کے ہاتھ کا کھانا پینا نجس ہے عدید آنگرام یہ نسیری بھی ہمارے اندر گھس گئے کیونکہ ایسے تاجر خون حسین نے مل جاتے ہیں ان کے ذریعے سے پیسے دے کر یہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں دیکھو نسیری اگر الگ امام برگا کھولے ان کے پاس کوئی نہیں جائے گا نسیری دین خلاف عقل ہے یہ شیعہ بن کے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں اور بڑی ازادار بنتے ہیں بڑے ہی مومن بنتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں مگر ہشار رہی ہے یہ جو نسیری ہیں یہ نجس ہیں ان کو امام برگا میں مت آنے دیجئے ان کا ہاتھ نجس ہے کیونکہ نسیری مشرق ہے ہر معصوم کا فتوہ ہے نسیری کافر حسین اور اللہ نے ان کے چہروں سے پردادی اٹھا دیا یہ جب امریکہ خبیص نے عراق پر حملہ کیا تو ڈیڈرائیڈ شہر میں تقریباً ڈیڈ لاک شیعہ ہیں لبنانی وہاں پر بوش نے جا کے تقریب کی اور وہ تقریب ہم نے خود سنی شارجہ میں اور بوش خبیص تقریب کر رہا تھا اس کے پیچھے ایک خبیص انسان ہمارا شیعہ مولوی کھڑا تھا نوکر بن کر بتائیے پوری دنیا میں اس طرح سے شیعہ کی کبھی بیزتی نہیں یہ پہلی مرتب